موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی نبی اللہ مین وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین خال اللہ وآلہ فی القرآن المجید و جاہدو فی اللہ حق جہاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملتا ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین من قبل و فی حازا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتكون شہداء علی الناس فاقیم السلاة وآتو الزکاة واتصم باللہ و مولاکم فنیم المولا ونیم النسیر صدق اللہم وآلہ 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 حمد و سنہ سزاوار ہے جس نے آج پورے کرناٹک کے ایسے وہ کہ نوجوانوں کا یہ عظیم الشان تین روزہ اجلاس منقد کرنے میں مدد فرمائی اور سہولت بہم فرمائی الحمدللہ اس بات پر بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک باشعور بامقصد زندگی عطا فرمائی اور ایک تنظیم سے ہمارا شعوری طور پر وابستگی کا احتمام فرمایا بے انتہا درود و سلام ہو تمام انبیاءی علیہ السلام پر بالخصوص آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی آج کے اس دور کے نوجوانوں کے لئے بھی اتنی ہی مثالی اور خابل عمل نمونہ ہے جتنی کے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کے لوگوں کیلئے رہی ہے اور خیامت تک آنے والے انسانوں کیلئے بھی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوا ملتا ہے سدر حلقہ سروینٹس اسلامی کارگنیشن آف انڈیا کرنا ٹھکا برادر محمد رفیق صاحب نیشنل سیکریٹری مولوی لبیٹ شافی صاحب زونل سیکریٹری برادر سید زاہد صاحب اسے وہ کے دیگر حلقے کے ذمہ داران جماعت اسلامی ہند حلقے کرنا ٹک کے جنرل سیکریٹری برادرم محمد یوسف صاحب دیگر جماعت کے ذمہ داران میرے عزیز نوجوان دوستو حوجت اباکم خران مجید کی سورہ حج کی آخری آیت کا ایک فکرہ اس تین روزہ کیڑر کنمنشن کا مرکزی نکتہ تئی کیا گیا ہے خران مجید کے پسمندر سے اسلام کی تحریک سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس فخرے سے حوجت اباکم کے اسی طرح پورا پسمندر اور پیشمندر سمجھ سکتے ہیں جس طرح آج کے دور میں اگر کوئی کہے جو معروف ہمارے درمیان استلاحات چل رہی ہیں کچھ حالات کی وجہ سے کچھ واقعات کی وجہ سے کبھی ایک فخرہ بھی پوری تاریخ کو ذہن نشین کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے اگر کوئی کہے کہ میٹو تو اس سے پوری بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ کیا ہو رہا حوجت اباکم اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے تو اس سے پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس کام کے لئے اللہ تعالی نے چنا ہے میرے عزیز نوجوان دوستو آج کے اس دور میں آج کے اس زمانے میں مارکٹ کے اندر بہت ساری نخلی چیزیں آگئی ہیں فیک چیزوں کا ایک بھرمار ہے مارکٹ میں غزاؤں سے لے کر دواؤں میں تک نخلی چیزیں ملتی ہیں ٹھیٹ اسی طرح نخلی خداوں کا بھی یہ دور ہے نخلی خداوں نے انسانوں کو اپنی عبادت کا جال ایسا پھیلا کر ان کو پھانس لیا ہے کہ انسانیت اس وقت تباہی کے دہانے پر بڑی تیزی سے کچھ پہنچ چکی ہے کچھ اور جا رہی ہے ان حالات میں صحیح خدا کا تعارف کرانا اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دینا جو لوگ اس دعوت کو خبول کر لیتے ہیں ان کو جوڑ کر بندگی کے لیے سہولتیں فراہم کرنا اور بندگی کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنا اور بندگی کے عمل کو جاری رکھنا اس کام کی ذمہ داری جن لوگوں کو دی گئی ہے وہ میں اور آپ ہیں اسی کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہوجتباکم کہا کہ ہم نے تمہیں اسی مقصد خاص کے لیے اسی کام کے لیے چنا ہے اور ہم نے تمہارا نام اس سے پہلے جتنے صحیفے آئے تھے جتنی کتابیں آئیں تھیں ان میں بھی اس کام پر جن لوگوں کو سونپا گیا تھا ان کا نام مسلم رکھا گیا تھا اور اس خران میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا گیا ہے اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ہمارے روبرو پانچ نکاتی پروگرام دیا ہے کہ ہم کیسے بندگانِ خدا کو بندگیِ رب کی دعوت دینے کے لیے جو راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں ان کی رکاوٹوں رکاوٹوں کو دور کرنے کا عمل جاری رکھیں محترم بھائیوں یہ کام پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کام سوشل میڈیا اور واتس آپ میں جس تیزی سے ہم بہت ساری چیزیں کرنے کا ایک احساس پیدا کر لیتے ہیں زمین پر حقیقت کی زمین پر یہ کام انجام دینا اتنا آسان نہیں ہے نبیوں نے جو مشقتیں کی ہیں انہیں جو دشواریاں آئی ہیں ان کو جن مشقتوں مسئیبتوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسی خسم کی مشکلیں اور مسئیبتیں ہم کو بھی آ سکتی ہیں جو بھی اس کام کے لیے اٹھیں گے لیکن یہ مشکلات یہ مسائب ہمارے اندر ایک نیا حوصلہ ایک نیا عظم پیدا کرتے ہیں ہمارے محسن ہمارے محسن ہیں خار سہرہ ہزار گلشن نسار ان پر یہ چب کے طلبوں میں ہر خدم پر کچھ اور جذبے اُبھارتے ہیں جو مشکل آتی ہے وہ حق کی راہ میں ڈڑ جانے کا ایک عظم اور نیا حوصلہ پیدا کرتے ہیں ہماری یہ طلبہ تنظیم جو اپنی عمر کے چھتیس سال کو پہنچ چکی ہے ایک تاریخ ساز تنظیم ہے تاریخ لکھنے کا عمل ہم نے اپنی زندگیوں سے کیا ہے موررخ تاریخ لکھے گا لیکن تاریخ ہم نے بنائی ہے اور بناتے چلے جا رہے ہیں اسی ہندوستان کی ونیس ون صدی کی تصویر جو اکبر الابادی نے کھینچی تھی تاقید نماز پہ کہتے ہیں یہ لڑکے تاقید نماز پہ کہتے ہیں یہ لڑکے پیری میں بھی اکبر کی ذریفی نہیں جاتی بڑھاپے میں بھی بڑھے میاں کو مزاق نہیں چھوڑا ہم کو نماز کی تاقید کر رہے ہیں کالیج میں پڑھنے والے بچوں کا وہ مزاج تھا دین سے اتنی ان کی رغبت اور تعلق تھا ان کی زندگی بس تعلیم حاصل کرنا اور روزگار پر پہنچ جانا ایک آرام دے زندگی گزار لینا پوری زندگی کا حاصل تھا یہی اکبر نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارہائے نمائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی مر گئے ایسے ایک تنونیسویں صدی کے دور سے جو نکلا ملت کا یہ خاپلہ اس سے وہ جب خائم ہوئی اور اس سے پہلے تحریک اسلامی نے جو کام کیا آج اس بات پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ان کیمپسس میں ایسے نوجوان اب پائے نہیں جاتے اتنا جمع غفیر جو ہماری اس ریاست کا ایک مختصر سا حصہ ہے کالیجوں سکولوں میں پڑھنے والا یہ اپنی زندگی سے شہادت دے رہا ہے کہ ہم اس کام کے طرف شعوری اور غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو کاربند کیے ہوئے ہیں لگائے ہیں تنظیم سے ہماری وابستگی خود یہ ہمارا شعوری فیصلہ ہے ہم کسی مجبوری کے تحت کسی لالچ میں کسی کے انفلینس میں آ کر تنظیم سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں اور نہ اپنے مقام سے یہاں تک کا سفر ہم نے شوخیہ کر لیا ہے ہمارا یہ شعوری فیصلہ ہے ہم نے راہ کی صوبتوں کو گزارنا انگیز کرنے کا عظم کیا ہے اور آگے بھی اس راہ میں ہم چلتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے کم وات میں محترم حضرات میں ارز کر رہا تھا کہ یہ کام جس کے لئے ہم چنے گئے ہیں کوئی معمولی کام نہیں ہے لیکن یہ حقیقت خود کنمنس کرنے کیلئے کافی ہے کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس کام کو انجام دیا ہے وہ ہم ہی جیسے انسان تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے انسانوں میں سب سے بڑی اثبت کے منارہ ہیں وہ خود بشر تھے انسان تھے اسی لئے اللہ نے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا کہا کہ ہر انسان یہ کام کر سکتا ہے انسان کے لئے نمونہ بنا کر ہم نے انسان کو بھیجا تو ہماری اس تین روزہ کانفرنس میں اس سے پہلے جن لوگوں نے یہ کام انجام دیئے ان کی سوانیں آپ کے ربرو لائی جائیں گے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے امیڈیٹ بات دو بزرگوں کا تذکرہ ملے گا آپ کو ایک امام ابو حنیفہ دوسرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اسی کی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہندوستان میں جن نمائن شخصیات کو ہم یاد کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے خوال اور عمل سے اس کام کی ایک داغبیل ڈالی تھی ڈاکٹر عبداللہ خنساری رحمت اللہ علیہ جو جماعت اسلام ہند کے امیر تھے اور جناب ابراہیم سعید صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس کرناٹک کے جماعت اسلام ہند کے امیر حلخہ رہے ان چار شخصیات کی زندگیوں کے تذکرے ہمارے روبرو یہ بات ری انفورس کرنے کے لئے کافی ہونی چاہیے کہ ہر دور میں ایسے لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ کام کیا تو آج ہم بھی یہ کام کر سکتے اسی طرح کچھ ان لوگوں کو بھی آپ کے روبرو پیش کیا جائے گا جو اس وقت اس خافلے میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں تاکہ ایک لائیو ڈیمانسٹریشن ہمارے روبرو آ جائے ان سے انٹریکشن کے ذریعے سے اس میں بعض لوگوں کے نام یہاں رکھے گئے ہیں ہمارے کرناٹک کی شورا کے رکن جناب شبیر احمد خان صاحب اور بہت سینئر رکن جنہوں نے کئی ادوار دیکھے ہیں وہ یہاں پر آپ کے درمیان ہوں گے ان سے آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے لئے ایک حوصلہ اور اپنے لئے ایک والولہ پاسکتے ہیں محترم بھائیوں ہمارے اس تین روزہ استمع میں ایک طرف قرآن مجید کے مختلف ابواب سے مختلف اینگلز اور پہلووں سے اس سبق کو ہمارے روبرو پیش کیا جائے گا قرآن سے رہنمائی اور قرآن کی طرف رہنمائی کرنے والی کتابیں ویٹو دا قرآن یہ بھی آپ کے روبرو اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا اسی طرح جس شہادت حق کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دے کر آپ کی وسیلے سے پوری امت محمدیہ پر ذمہ داری منتخل کی گئی اس شہادت حق کے سلسلے میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کی بازابتہ ایک کتاب شہادت حق جو تحریک اسلامی کے لٹرچر کی بنیادی کتاب تصور کی جاتی ہے جسے خود مولانا مودودی علیہ رحمہ اپنی زندگی میں بارہا پڑھتے تھے اس کتاب کا بھی نچوڑ آپ کے روبرو پیش کیا جائے گا اسی طرح جو بندگی رب اللہ کی عبادت جس کی طرف ہم کو اس انسانیت کو دعوت دینا ہے اور اس کے لئے فیسلیٹیٹ کرنا ہے اس عبادت کا فی الواقع کیا حقیقی تصور ہے کن باتوں کو عبادت کا جز مانا جاتا ہے یہ باتیں بھی آپ کے روبرو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز پیش کی جائیں گی پھر اس پوری جد و جہت کا جو فرنٹ ہے سب سے امپارٹنٹ فرنٹ جسے ہم اپنی تربنالجی میں دعوت دین کہتے ہیں دعوت دین کی اہمیت اس کا تاریخ کار اور اس راہ میں کام کرنے والی ہماری ایک مرکزی شخصیت جناب اقبال ملہ صاحب جو اس وقت مرکز میں شعب دعوت کے سیکریٹری ہیں پورے ملک کا دورہ کرتے رہتے بالخصوص ایسٹرن سٹیٹس کا ان کا زیادہ دورہ ہوتا ہے ایک وسیع تجربہ دعوت کا رکھتے ہیں اور آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ اس سے وہ کرنا ٹکا کے پہلے صدر حلقہ بھی رہے ہیں اور تیرہ سال امیر حلقہ بھی رہے ہیں یہاں کے اب اتنے ہی سالوں سے مرکز میں دعوت کی ذمہ داری نبا رہے ہیں وہ اپنے تجربات میدان دعوت کے ہمارے ربرو پیش کریں گے من جملہ ہماری یہ پوری تین روزہ کانفرنس اسی مرکزی موضوع کے ارد گرد گھومے گی جس میں ہم کو وہ ذمہ داریاں یاد دلائی جائیں گی اس کے تخاذے یاد دلائے جائیں گے اس کی راہیں ہمارے ربرو پیش کی جائیں گی جس کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے ہیں محترم حضرات میں نے عرص کیا کہ بندگی رب کی طرف بندگان خدا کو دعوت دینا پھولوں کی سیج نہیں آسان کام نہیں ہے اس لیے کہ محض ایک پوسٹ مین کی طرح ایک میسیج ڈیلیور کر دینا سوشل میڈیا کے آپریٹ کرنے والے کی طرح فلیش کر دینا سوشل میڈیا پر میسیجز اس سے اسلام نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ بندگی رب کا تخاذہ پورا ہو سکتا ہے بندگی کے راستے میں آج بہت ہی انسٹیوشنلائز خسم کی رکاوٹیں اور برائیاں کھڑی ہوئی ہیں انسٹیوشنلائز کارپریٹ ٹائپ کی برائیاں اور اڑچنے اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہمیں بھی انسٹیوشنلائز جدو جہت کرنے کی ضرورت پرشا تھی جہاں پر پالیسیز ایسی بنتی ہیں جس سے برائیوں کو سینکشن ملتا ہے عدالتیں جہاں پر برائیوں کو جواز پیش کرتی عدالتیں جہاں پر گھنونی خسم کی حرکتوں کو سینکشن دیتی ہیں وہاں پر نری تخریروں واضحوں سے ان برائیوں کو دور نہیں کیا جا سکتا جہاں پر حکومتوں کو اس برائی کے ذریعے سے آمدنی ہونے کا امکان ہے اس کے لئے ڈپارٹمنٹ بنا رکھے ہیں وہاں ہماری تخریریں اور ہماری تحریروں سے یہ برائیاں چھٹنے والی نہیں جو لوگ معاشیات کا میدان خبزے میں رکھ کر ایک خدای فرعونیت کا تاریخہ اختیار کے ہوئے ہیں ان کو ہم ایسے کنونشن سے ہٹا نہیں سکتے ملانا مودود علیہ رحمہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی یہ ایک شخص پہلوان خسام کا بہت اس کی باڈی جو ہے انہیں بہت اچھا بنایا ہے بی ایک وقت دس آدمیوں کو پچھار سکتا ہے میدان میں اتنا ویل بیلڈ ریزلر خسم کا انسان اگر اس کے مقابلے میں ایک ویل ٹرینڈ ویل آمڈ فوج کا ایک ٹولہ آ جائے جس کے پاس ٹریننگ بھی ہے اور جدید ہتھیار بھی ہیں وہ مقابلے پر ہو اور یہ پہلوان مقابلے میں ہو تو کیا مقابلہ ہوگا پہلوان کیسے اسے اس پھولے کو ہٹا سکتا ہے آج یہی کیفیت ہے ہم اپنی جگہ بہت نیک پارسہ سہی بہت ولولا اور عظم رکھنے والے سے ہمارے مقابلے میں حکومتیں ہیں ہمارے مقابلے میں انٹرنیشنل ایجنسی ہیں ہمارے مقابلے میں یہاں کے کارپریٹ سیکٹر ہیں ان لوگوں کو جب تک ایک بہتر متبادل سے ریپلیس نہیں کیا جائے گا دنیا کو واقعی معنوں میں عبادت کا وہ ماحول نہیں پراہم ہو سکتا جیسے ہی آپ اس کنونشن سے باہر نکلیں گے اسی رائیچور کی گلیوں پر سڑکوں پر آپ کو بے حیاء مناظر نظر آئیں گے ان کے پیچھے باخیدہ ایک انڈسٹری کام کر رہی ہے جتنی دواؤں کی ضرورت ہے اتنی دواؤں کی دکانیں آپ کو رائیچور میں نہیں ملیں گی اس سے زیادہ شراب خانے ملیں گے ان کے پیچھے حکومت کا باقیدہ محکمہ ہے ایک سائز ڈپارٹمنٹ اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں میں اور آپ اس حال میں ان برائیوں کے خلاف پر عزم نارے لگا سکتے ہیں لیکن ان ایک ویل آرگنیز ویل پلائن بہت ہی ٹیلنٹیڈ لوگوں کی مستقل جد و جہد کی ضرورت ہے اسی مقصد خاص کے لیے اس نئی نسل کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ہم خود بھی اپنے رب کی صحیح معنوں میں مکمل بندگی کر سکیں اور دنیا کو بھی اس کی طرف ہم دعوت دے کر فیسلیٹیٹ کر سکیں محترم بھائیوں عزیز نوجوان دوست اس بات پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہم کوشش کے جتنے ذمہ دار ہیں اتنے نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں اللہ نے بھی کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے اور یہ بھی یقین دلایا کہ وہ ہمارا مولا ہے اور بہترین ہمارا دوست مددگار سپورٹر پیٹرن ہے جب اللہ کی ہمارے ساتھ یقین ہے تو بس ہم اس راہ میں اپنی آپ کو لگانا ہے اس راہ میں لگانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کیمپسسس سے کالجوں سے نکل کر دین کے پرشار کے لئے نکل جائیں جہاں آپ ہیں وہاں ایک اہم محاص پر آپ ٹھہرے ہیں اپنے علم کے میدان میں آپ اپنے اخلاق اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی طلبہ برادری میں یہ پیغام پہنچائیں اور تنظیم جو مجموعی طور پر ایک دو سالہ پلان کرتی ہے اس پلان کے ایگزیکوشن میں تعاون کریں اور اس کے بعد بھی آپ کے لئے ایک بڑا بہترین پلائٹ فارم موجود ہے جماعت اسلام ہند کا آپ کی تنظیم کے مخاصد کا چھتا مقصد اس تحریک کے لئے بہترین کارکن فراہم کرنا ہے جو اسی لارجر کینویس کے اندر سات دہوں سے کام کر رہی ہے اس میں جڑ جانا ہے اس موقع پر اس سے زیادہ کیا اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی جن نیک مخاصد کو لے کر ہم اس کانفرنس کا احتمام کر رہے ہیں اس میں ہر اعتبار سے ہمیں کامیابی سے ہم کنار فرمائے اس تین روزہ کانفرنس کو بامقصد بامانے بنائیں اس کا ہر پل ہمارے لئے خیمتی لمحہ بنے ہماری زندگیوں کے لئے گوھر اور موتی ثابت ہو اور ہم یہاں سے ایک باعمل پرعظم پیغام لے کر اپنے میدان عمل کی طرف لوٹیں اللہ ہم سب کو ایسی توفیق دے اور ایسا حوصلہ دے اور ایسی کامیابی سے ہم کنار فرمائیں ربنا تخبل منا انکا انتا سمیو العلیم و تبلینا انکا موسیقی